نیلیٹی ہے جو آپ رہنگیہ پنی دے سکتے کوئی تھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ ازادر دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی احسان کر رہے ہیں آپ رہنگیہ مسلمانوں کو نیشنلیٹی دے کے بڑا کن نورویس سوڈن کینیڈا ہے ناں ان کے دنیا مر رہی ہے ہماری نیشنلیٹی کے لیے فاکورٹسک یا یہاں سے دینے والے لوگوں کو نیلیٹی ہے جو آپ رہنگیہ پنی دے سکتے کوئی ٹھوکتا نہیں ہے پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر یہ عزتہ دنیا میں پاکستانی پاسپورٹ کی احسان کر رہے ہیں آپ رنگیہ مسلمانوں کو نیشنالیٹی دیکھیں بڑا کوئی نورویز سویٹن کینیڈا ہے نا ہم کے دنیا مر رہی ہے ہماری نیشنالیٹی کے لیے پاکستان کا کیا نمبر ہے اس رینکنگ میں پاکستان دنیا کے ورسٹ پاسپورٹس آخری آٹھ پاسپورٹس آخری آٹھ ایسے کنٹریز جن کا سب سے نچلے نمبر پر سب سے کم رینکنگ ہے سب سے بری رینکنگ ہے تو وہ ورسٹ پاسپورٹس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے پاکستان کا نام آخری تین پاسپورٹس کو نکال کر چوتھے نمبر ایپ پر ہے یعنی نیچے سے چوتھے نمبر پر فورت پوزیشن پاکستان نے حاصل کی ہے اور لاسٹ یئر کی نسبت یہ رینکنگ گری ہے کیونکہ لاسٹ یئر پاکستان کو 32 ویزا سکور ملا تھا ویزا فری سکور 32 تھا یعنی 32 ایسے کنٹریز تھے جہاں پر پاکستان اور آخر پاسپورٹس پھر سے نیچے سے آیا ہے ٹاپ پر اور یہ اور وہ فالانہ ٹھیک آنا اگر آپ کو مین ویڈیو دیکھنا تو سیدھا ویڈیو اتنا سکپ کرو اور سیدھے ویڈیو کے مین محب پر پہنچو تو اس ویڈیو میں میں نے سٹارٹنگ میں حمجہ علی عباسی کا چھوٹا سا clip لگائے تھا یہ clip ہے تو پرانا لیکن حمجہ علی عباسی آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کے ٹی بی اور فیلم انڈسٹری میں کام کر چکے ہیں اور کافی بولٹ سین بھی کر چکے ہیں لیکن اب انہوں نے سب کو شوڑ کر اسلام کو فیلانے کا کام کرنا شروع کر دیا دین فیلانے کی بات کرنے لگے ٹویٹر پر آپ جائیے ان کے دیکھئے اسلام اسلام رہتا اور ہندوزم پر بھی کافی ٹویٹ رہتے ہیں مطلب کم پیریز ہیں آپ سمجھ سکتے ہو میں کیا بولنا چاہتے ہو ویڈیو کے اندھے بھاگ میں بتاؤں گا پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں فرم پاکستان کا کیا نمبر ہے اس رینکنگ میں پاکستان دنیا کے ورسٹ پاسپورٹس آخری آٹھ پاسپورٹس آخری آٹھ ایسے کنٹریز جن کا سب سے نچلے نمبر پر سب سے کم رینکنگ ہے سب سے بری رینکنگ ہے تو وہ ورسٹ پاسپورٹس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے پاکستان کا نام آخری تین پاسپورٹس کو نکال کر چوتھے نمبر پر ہے یعنی نیچے سے چوتھے نمبر پر فورت پوزیشن پاکستان نے حاصل کی ہے اور لاسٹ یئر کی نسبت یہ رینکنگ گری ہے کیونکہ لاسٹ یئر پاکستان کو تھرٹی ٹو ویزا سکور ملا تھا ویزا فری سکور تھا یعنی تھرٹی ٹو ایسے کنٹریز تھے جہاں پر پاکستان اور آن آرائیول یا ویزا فری اس کو فیسیلیٹی حاصل دی لیکن اس مرتبہ یہ تھرٹی ون رہ گئے ہیں کنٹریز تو پاکستان کا نمبر جو ہے وہ ون ہنڈرڈ ایٹ ہے ایک سو آٹھے نمبر پر پاکستان کا پاسپورٹ رینکنگ میں آیا ہے پاکستان سے نیچے صرف تین کنٹریز ہیں اور ان کے نام ہیں سیریہ اراک افغانستان پاکستان سے نیچے صرف تین کنٹریز ہیں اور وہ ہیں اراک سیریہ شام اور افغانستان آخری نمبر پر افغانستان جو ہے وہ پورے پاسپورٹ پوری دنیا کے پاسپورٹ کی رینکنگ میں سب سے جو آخری نمبر پر ملک آیا ہے کنٹری ہے وہ افغانستان ہے پاکستان سے نیچے سیریہ ہے اس کا ویزا فری سکور ہے ٹوئنٹی نائن سیریہ سے بھی نیچے اراک ہے اس کا ویزا فری سکور ہے ٹوئنٹی ایٹ اور سیریہ سے نیچے سب سے آخری نمبر پر یعنی 111 نمبر پر افغانستان ہے جس کا ویزا فری سکور ہے 26 پاکستان سے اوپر جو تو دو کنٹریز ہیں وہ بھی سن کر آپ کو بہت حیرانی ہوگی پاکستان سے اوپر دو کنٹریز جو ہیں وہ ہیں سومالیا اور یمن یعنی سومالیا اور یمن کے پاسپورٹ رینکنگ میں دونوں کنٹریز پاکستان سے بہتر ہیں سومالیا جو ہے اس کا 34 ہے ویزا فری سکور اور جو یمن ہے اس کا 33 ہے اور اس سے اوپر یعنی ہم نے آٹھ کی بات کی تھی آخری آٹھ تو اس سے پہلے اوپر نپال اور پلسٹین ہیں جو کہ 105 نمبر پر ہیں 104 نمبر پر نورتھ کوری ہیں یعنی 104 پر نورتھ کوری 105 پر نپال اور پلسٹین 106 پر سومالیا 107 پر یمن 108 پر پاکستان 109 پر سریعہ اور 110 پر عراق اور 111 پر افغانستان یہ بات اس میں یاد رکھنی چاہیے بڑی یہ پوائنٹ جو ہے یہ سوچنے کا ہے اس پہ یہ کنسرنز ہمیں ہونا چاہیے اور شو کرنا چاہیے کہ پاکستان سے نیچے جتنے تین کنٹریز ہیں اور پاکستان سے اوپر جو دو کنٹریز ہیں وہ سب ایسے کنٹریز ہیں جو جنگ زدہ علاقے کہلاتے ہیں جہاں پر یا تو جنگیں لگی ہوئی ہیں یا جنگیں ابھی ختم ہوئی ہیں وہاں کی حالات ہیں افغانستان کو تو ہم جانتے ہیں نا یہ رینکنگ ہے وہ اس وجہ سے ہم جانتے ہیں وہاں پر کرٹ سیٹویشن کیا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی وہاں پر طالبان کی حکومت آئی ہے اور اس دوران کیا ہوئے سب کچھ تو افغانستان کا آخری نمبر تو اس لیے لیکن دیکھئے نا پاکستان جنگ زدہ علاقہ نہیں ہے پاکستان میں جنگ نہیں لگی ہوئی دہشتگردی کی جنگ ہم کچھ علاقوں میں جو لڑتے رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ شام دیکھ لیں آپ اراک دیکھ لیں وہاں پر کس طریقے سے ایٹ سے ایٹ وہاں کی بجا دی گئی وہاں پر جو حالات رہے پھر دائش یہ سب گروپ وہاں پر موجود ہیں وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ بھاگتے ہیں ریفیوجی جو ہیں دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں یہ بھی ہو رہی ہے نقل مکانی ہو رہی ہے پھر اسی طریقے سے آپ پیلسٹین کا معاملہ تو ہمارے سامنے اسرائیل اور پیلسٹین کا مسئلہ چلتا رہتا ہے وہاں پر ممباری ہوتی رہتی ہے اور پھر یہ کہ آپ سومالی اور جمن کی بات کریں تو وہ تو ایسے کنٹریز ہیں جہاں پر قہد بھی پڑا رہتا ہے جہاں پر بھوک کی وجہ سے لوگ مڑتے ہیں اور جنگیں الگ اس کے باوجود کہ پاکستان کے سیٹویشن ان میں سے کسی سے یعنی پاکستان میں جنگ نہیں ہے اور جنگ زیادہ علاقہ نہیں ہے اور جو یہاں پر حالات ہیں ویسے نہیں ہیں حالات اس کے باوجود پاکستان کی رینکنگ ان کے ساتھ آئی ہے اور سومالیہ اور یمن سے بھی نیچے رینکنگ آئی ہے اب اس کا آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور سوچئے کہ ابھی تو جنگ نہیں ہو رہی تو اگر ایسا کچھ معاملہ ہو گیا جنگ کا تو پھر ہم کہاں پر پہنچیں گے یا ہم افعانستان سے بھی نیچے چلے جائیں گے تو جنگ کے بارے میں تو آپ سوچئے ہی نا بالکل اچھے دیکھئے اس میں نا ہم سے ہمارا یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں رکھتے ہیں کتنے ہائی لیول پر اور ایکچولی ہماری پوزیشن کیا ہے ہم مقابلہ کسے کرتے ہیں سوپر پاورز کے ساتھ ہم کہتے ہیں ایبسلوٹلی ناٹ امریکہ کو ہم کہتے ہیں تم چیز کیا ہوں ہمارے سامنے میں کون سی ڈیموکریسی سمیٹ ہم تمہارے کسی سمیٹ میں نہیں آرہے کون سی کانفرنس کروا رہے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی کانفرنس میں آنے کے لیے ایبسلوٹلی ناٹ اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں فون ہی نہیں ہے ایسی کی تحسین کو دیکھو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں ہمارے جو کہنا چاہیے فینٹسی ہے وہ یہ ہے ہمارا پرسیپشن اپنے بارے میں یہ ہے لیکن دنیا کا ہمارے بارے میں وہی پرسیپشن ہے جو ریالیٹی ہے یعنی ہمارا پاسپورٹ کی رینکنج وہ 108 پہ آ رہی ہے سومالی اور یمن کے بعد یہ بات یاد رکھنی چاہیے حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے وہ کہتے ہیں حقیقت جان کر جیو چلیں یہ کہہ دیتے ہیں جو عام طور پر جملے بولے جاتے ہیں اسی کا استعمال کر لیتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انڈیا کی رینکنج کیا کیونکہ انڈیا سے بہت زیادہ ہم اپنا کمپیریزن کرتے ہیں دیکھیں انڈیا کی رینکنج اس مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ امپروف ہوئی ہے انڈیا نے ورلڈ رینکنج پاسپورٹ میں امپروف کی اپنے آپ کو اور اس کی جو نمبر ہے پاسپورٹ اس وقت جس نمبر پر آیا ہے وہ ہے ایٹی تھرڈ ایٹی تھری نمبر پر انڈیا کا پاسپورٹ ہے اور اس میں اس کے پاس جو ویزا فری سکور ہے بھارت کے پاس وہ سکسٹی ہے سکسٹی کنٹریز میں وہ ویڈاوٹ ویزا آن آرائیول ویزا فیسیلیٹی ان کو حاصل ہے اور ان کے سیڈیزنز جا سکتے ہیں پاکستان سے تو آپ سمجھ لیجئے کہ پچیس تیس کے قریب جو ہے یہ بہت بڑا مارجن ہے جس تک آپ کو پہنچنے میں پتہ نہیں سال یا صدیاں کتنی لگیں گی دنیا کی جو ٹین بیس پاسپورٹ سے پہلے تو میں نے آپ کو بتا دیا جاپان اور سنگاپور ہے اچھا اس کے بعد جو دوسری نمبر پر ہے وہ ہے جرمنی اور ساؤتھ کوریا اور ان کا جو ویزا فری سکور ہے وہ ہے 190 جو پہلے نمبر پر ان کا 192 ہے ان کا 190 ہے پھر تیسے نمبر پر فنلینڈ لگزنبرگ اور سپین ہے جن کا ویزا فری سکور 189 ہے پھر آسٹریا ڈنمارک اور اس کے علاوہ فرانس نیدرلینڈ سویڈی پاکستان کا پاسپورٹ نیچے سے چوتھے پانچ میں اس بارے میں کیا بات کرنا ہے ہر سال ویڈیو آتا ہے ہر سال اسی ٹائم جب رینکنگ ریلیز ہوتی ہے تو پاکستان کا پاسپورٹ اتنا اوپر اتنا نیچے ہوتا ہی ہے مطلب ٹاپ فائیب میں ہی رہتا ہے ٹاپ فائیب میں ہی ہے کھیلتے رہتا ہے نیچے سے کی کون پر آئے گا افکارستان آئے گا یمن آئے گا سومالی آئے گا اس طریقے کی جو کنٹریز ہیں سیری آئے گا تو انہی میں میں چلتا رہتا ہے تو گائیز بات کر رہا تھا ہمیں ہمجھلی ابباسی کی ہمجھلی ابباسی کا آپ نے سب سے سٹارٹنگ میں کلپ دیکھا ہوا چھوٹا سا کلپ تھا آلے گئی وہ بہت پرانا کلپ ہے دو تین سال پرانا کلپ ہے آئی ٹھنگ روانگیا مسلمانوں پر بات کر رہا تھا پھر پاکستان کے پاسپورٹ پر کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے کیا اجت ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی تو یہ جو ویڈیو تھا کابی وائرل ہوا تھا لیکن گائیز میں بات کر رہا ہوں ہمجھلی ابباسی پر یہ اس کا آپ یوٹیوب پر دیکھے گا بولٹ سین پڑے گئے اس کے موپی کے لیکن پتہ نہیں ہے آج کل بہت سارے ایسے آٹس دیکھوں گے آپ نے پاکستان میں ہوئے ہندوستان میں بہت سارے آٹس مسلم آٹس اسلام کو چکر میں مطلب اسلام دین کی اور جارہوں میں